خبر شامل کرتے ہیں چک چھمرہ سے جس طرح پنجاب کی ذرکے زمین گندم کا پاس چاول اگانا ترک نہیں کر سکتی اسی طرح دھول بھنگڑا بسند اور موسیقی کو پنجاب کی ثقافت سے جدا نہیں کیا جا سکتا کسی قوم کی رہنے سہنے کی انداز روایات اور وہ دکھ سکھ جن میں قوم اپنی زندگی جیتی ہے اس قوم کا کلچر ہوتا ہے پنجاب اپنا کلچر رکھتا ہے جس پر ہر پنجابی کو فخر ہے کلچر ڈے کے حوالے سے دیکھتے ہیں چک چھمرہ میں موجود اپنے نمائدے محمود الحسن انساری کی یہ رپورٹ پنجاب کا کلچر ڈے پہلی چہتر چودہ مارچ کو ہر سال بڑے جوشک روز سے سرکاری و عوامی سطح پر منیا جاتا ہے ناپید ہوتی پنجاب کی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے دسمبر دوہزار انیس کو اس دن کے منانے کا فیصلہ کیا گیا یہی وہ دن ہے جس نے پنجاب کی پاک کو دوبارہ عزت بکشی جس کو گورے نے تحقیل کا نشانہ بنا دیا تھا پنجاب برکی طرح گورمنٹ ہائی سکول فارب وائز ریلوے روڈ چک جمرہ میں بھی کلچر ڈے انتہائی جوشک روز سے منانے گیا اس سلسلہ میں پرنسپل اسازہ کرام اور طلبہ نے شرکت کی اس موقع پر شرکہ نے ثقافتی لباس اور پاک پہن رکھی تھی طلبہ نے خصوصی سٹالز بھی لگائے پرنسپل خالن محمود اختر نے کہا کہ پنجاب کلچر ڈے منانے کا مقصد اپنی ثقافت اور علاقائی رسم و رواج کو اجاگر کرنا ہے اور آنے والی نصروں کو اپنی ثقافت سے روشناس کروانا ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنی تہذیب و تمدن اور ثقافت کو فراموش کر دیتی ہے سینئر ٹیچر محمد عرفان اقبال نے کہا کہ پنجاب کلچر ڈے پروگرام میں پنجابی ثقافت کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے پنجابی زبان اور پنجابی اقدار ہمارا ویٹھتا ہے پنجابی طرز زندگی و رس مرواج دور جدید میں بھی قدیم ثقافت کی پیروی کرتے ہیں امیرڈیم کے ساتھ محمود الحسن انساری چک جمرا